موخہ ترنگا ریالی کا ہے نامپلی حلقے میں جگہ جگہ مجلس کے کٹ آؤٹس اور پوسٹرز نظر آ رہے ہیں مجلسی خائدین کے خد آور کٹ آؤٹس عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہیں کٹ آؤٹس پر مجلس کے صدر اسد الدین عویسی اکبر الدین عویسی کے علاوہ نامپلی کے ایمیلے جعفر حسین میراج اور مجلس پارٹی نامپلی حلقے کے انچارچ وہ کارپوریٹر ماجید حسین کی تصویر نظر آ رہی ہیں کٹ آؤٹس میں ماجید حسین کی تصویر بھی نمائیہ ہیں ان کٹ آؤٹس پر سیاسی حلقوں میں تفسرے ہو رہے ہیں اور خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں انقریب ہونے والے تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کو لے کر خیاس آرائیاں اور تفسرے ہو رہے ہیں سیاسی حلقوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اب کی بار نامپلی حلقے سے مجلس کا امیدوار کون ہوگا کیا جعفر حسین میراج دوبارہ مجلس کے ٹکٹ پر نامپلی سے الیکشن لڑیں گے یا پھر ماجید حسین کو نامپلی حلقے سے مجلس کا ٹکٹ دیا جائے گا یہ خیاس بھی لگایا جا رہا ہے کہ جعفر حسین میراج کو یا خود پرے سے ٹکٹ مل سکتا ہے اور ماجید حسین کو نامپلی سے مجلس کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے بہرحال الیکشن شیڈول کے جاری ہونے کے بعد ہی مجلس کے صدر نامپلی سمیت تمام مجلسی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گے الیکشن شیڈول کے جاری ہونے تک پیش خیاسیاں ہوتی رہیں گی تاہم یہ بات تیہ ہے کہ اس مرتبہ مجلس کے صدر چند تبدیلیاں ضرور کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہی اس تعلق سے اشارہ دے چکے ہیں جہاں تک نامپلی حلقے کا تعلق ہے نامپلی حلقے کے وجود سے اب تک تین مرتبہ الیکشن ہوئے ان تین مرتبہ کے الیکشن میں نامپلی حلقے میں مسلسل تین مرتبہ مجلس کامیہ ہوئی اور فیروس خان مسلسل تین مرتبہ ہار گئے ایک مرتبہ مجلس کے ٹگٹ پر وراثت رسول خان کامیہ ہوئے اور دو مرتبہ جعفر حسین میراج نامپلی حلقے سے مجلس کے ٹگٹ پر ایملے منتخب ہوئے ہیں ہیدر آباد نیوز اردو